اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انیلیٹیکل ایویلیٹی کو رسکس کریں گے انیلیٹیکل ایویلیٹی کے اندر انیلیٹیکل ریزننگ اور لوجیکل ریزننگ دو چیزوں کو رسکس کیا جاتا ہے انیلیٹیکل ریزننگ کا کوئیسٹن ایک پیرا کی شکل میں ہوتا ہے اور اس پیرا کے ساتھ چار یا پانچ کوئیسٹن دیئے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے کوئی ریڈنگ کمپریینشن کا کوئیسٹن ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ پیرا گراف کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں سیچویشن کو کلیر کرتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کچھ کنڈیشنز ہمارے سامنے لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلا حصہ پارٹ ون جو ہے وہ سیچویشن کو ایکسپلین کرتا ہے اور دوسرا حصہ اس میں دی گئی کنڈیشنز کو ہمارے سامنے لیتا ہے تو سیچویشن اور کنڈیشنز اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہماری سٹیس ڈی ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کیا کریں ریڈ کیر فولی آپ نے پوری اختیار کے ساتھ پیرے کو پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کے سارے کنٹینٹس کو اچھی طرح سمجھ جائیں دوسرا سٹیپ درائے سکیچ جو ریڈنگ کے دوران آپ کو انفرمیشن ملیں ان کا ایک سکیچ یا ایک رف دائیگرام آپ ساتھ ساتھ بناتے جائیں تاکہ آپ کو بار بار پیرے کو نہ پڑھنا پڑھیں پیپر کے اندر آپ کے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے آپ دو یا چار دفعہ پیرے کو پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ضروری آپ پہلی دفعہ اختیار سے پڑھیں اور ان معلومات کو مختصر شکل میں اپنے رف پیج پہ شفٹ کر دیں اور تیسرا سٹیپ پھر یہ ہے کہ وہ جو مختصر آپ نے سکیچ بنایا ہے اس کی ساری انفرمیشن کو آپ ریلیٹ کر دیں آپس میں انہیں جوڑ دیں جو ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے اس کے مطابق اس کی کوئی ترتیب بنائیں جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں ترتیب لگاتے ہیں تو دیپینڈنگ کے کس ٹائپ کا پیسج ہے اس کو ریلیٹ کرنے کی ٹیکنیک میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا جائے گا ہم چونکہ ہر روز ایک نئی ورائٹی کو ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھتے جائیں گے کہ کس طرح کے کوئیسٹن کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے اس ٹیکنیک کو ہم کوئیسٹن پہ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آج ایک سیٹ اف کوئیسٹنز سیلیکٹ کیا ہے ہم اس پہ پہلے دو سٹپ پہلے اپلائی کریں گے کہ ہم ریڈنگ اس کی کریں گے اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا سکیچ ڈرہ کرتے جائیں گے تو آپ دیکھئے کہ ہم اس کو کس طرح سے عمل ملاتے ہیں ہمارے پاس پیسج کی سٹیٹمنٹ ہے سیون سٹورنٹس ایف جی ایچ آئی جے کے این ایل آر بینگ کنسیڈرڈ پار ایونیورسٹی فیلوشپ اب اس پہلی لائن میں جو بنیادی بات آئی ہے کہ ہمارے پاس سات سٹورنٹس ہیں جن کے نام ایف جی ایچ آئی جے کے اور ایل بتائے گئے تو ہم اپنے سکیچ کے اندر اس انفرمیشن کو کس طرح سے لکھیں گے کہ اس لائن میں جسٹ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو سٹورنٹس ہیں ان کے نام کیا کیا ہے ہم اپنے سکیچ میں ان کے نام لکھتے ہیں ایف جی ایچ آئی جے کے این ایل اس کے بعد اگلی بات اس نے ہمیں کیا کہیں تو یہ لائن ہمیں صرف یہ معلومات دے رہی ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے اس میں سے کس سٹوڈنٹس کی پرفارمنس کیا ہے ہمارے پاس ان کا جی پی ای ریکارڈ آیا ہے جب ان معلومات کو دیکھا گیا ہے تو کیا نتائج نکلے ہیں اب اس نے جی پی ایز ہم سے شیئر نہیں کی ہیں اس کی بجائے ان جی پی ایز کو دیکھنے سے جو باتیں اس نے نوٹ کی ہیں جو اس کے سامنے آئی ہیں واضح طور پر زیادہ ہو کے وہ اس نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں تو پہلی بات جو ہمیں وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ نن اپ ڈی سٹوڈنٹس has exactly the same gpa as an other student کسی بھی ایک سٹوڈنٹ کا gpa کسی دوسرے سٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہے کسی بھی ایک سٹوڈنٹ کا gpa دوسرے سٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہے ہم اس کو اپنے سکیچ میں کیا لکھ سکتے ہیں کہ one is not equal to other کوئی بھی ایک دوسرے کے equaler نہیں ہے دوسری بات دوسری information اس نے ہمیں کیا دی case gpa is higher than l's but lower than h k کا gpa l کے gpa سے زیادہ ہے لیکن h کے gpa سے کم ہے کس کا کم ہے originally subject is جملے کا k ہے تو دو باتیں بتائیں k کا gpa l سے زیادہ ہے اور h سے کم ہے تو ہم اس کو اگر mathematical term use کریں تو k کا gpa زیادہ ہے تو ہم greater than کا symbol use کرتا سکتے ہیں اور h سے کم ہے تو less than کا symbol ہم use کر سکتے ہیں ایک بن گیا k greater than l دوسرا k less than h تیسری information اس نے جو ہم سے share کیا ہے وہ یہ ہے کہ i has a higher gpa than j i کا gpa j سے زیادہ ہے تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں i is greater than j next both f and g have higher gpa than h f اور g دونوں ایسے ہیں جن کا gpa h سے زیادہ ہے یعنی f کا gpa بھی h سے زیادہ ہے اور g کا gpa بھی h سے زیادہ ہے اب یہ وہ معلومات ہے جو اس نے ہمیں مہیا کی ہے ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ f اور g کے آپس کے relationship کیا ہے صرف ہمیں اتنا پتا ہے دونوں ایس سے زیادہ ہیں ایس سے زیادہ ہے لیکن f ایس سے کتنا زیادہ ہے g کتنا زیادہ ہے یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم نے دو سٹپ ساتھ ساتھ مکمل کیے ریڈنگ کی اور ریڈنگ کے ساتھ ہم نے ان معلومات کو sketch کر لیا یا یوں کہہ لے ان کی ہم نے یہ short form بنا لیا short form میں ہم نے ان کو لکھیا اب تیسرا سٹپ سٹپ نمبر ون اور سٹپ نمبر ٹو ہم نے ساتھ ساتھ کیے ریڈنگ کی اور اس کی short form بنا لیا سٹپ نمبر تھری میں ہم نے انہیں relate کرنا ہے ان کی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ smaller larger کی بات ہو رہی ہے تو ہم انہیں ascending یا descending order میں arrange کر سکتے ہیں اگر میں اسے ascending order میں arrange کروں تو ascending کا مطلب ہوا کہ پہلے آپ نے چھوٹی value لکھنی ہے پھر بڑی small to large تو small value ان میں سے کیا ہے آپ کے پاس جو information ہے اس کے حساب سے k کا وزن h سے کم ہے تو گویا k کم ہے h اس سے زیادہ ہے تو k کے بعد باری آئے گی h کی اور k l سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے l k سے چھوٹا ہے تو l k سے بھی پہلے آ جائے گا پھر ہمارے پاس information i greater than j لیکن چونکہ ان تین کے ادھر نہ i کا تذکرہ ہے نہ j کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ i j کا ان کے ساتھ کیا relation ہے اس لئے فیلہ ہم اس کو اس میں نہیں آگا f greater than h f h سے بڑا ہے تو h سے آگے چلا گیا f g b h سے بڑا ہے g b h سے بڑا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا وہ f سے بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے فیلال ہم اسے اس سے آگے لکھ رہے ہیں لیکن یہاں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دونوں h سے تو بڑے ہیں لیکن ان دونوں میں سے آپس میں کون سا بڑا ہے یہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لئے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم arrow کا نشان دے دیں جو یہ شو کرے کہ ہو سکتا ہے یہ ادھر ہو ہو سکتا ہے یہ ادھر ہو تو پانچ جو ہیں سٹوڈنٹس ان کے gpa کی ترتیب تو ہم نے لگا لیا دو کا adjustment ابھی نہیں ہو سکا i اور j کا کیونکہ i اور j کے باقی کے ساتھ کوئی relationship یہاں پہ نہیں بتائی گے تو اس بات کو ہم یہاں highlight کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ information الگ سے ہیں وہ اس array میں اس ascending order میں fit نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس array سے ہمیں کم از کم اندازہ ہو گیا ہے کہ سب سے کم فلال جو میں وزن نظر آ رہا ہے وہ l کا ہے اس سے زیادہ k کا ہے اس سے زیادہ h کا ہے اور h سے زیادہ ہیں f اور g ان میں سے کسی ایک کا زیادہ ہو سکتا ہے ان کی position یہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ start پہ ہوں اس صورت میں جے سب سے پہلے آئے گا آئی اس کے بعد کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ یہیں پہ ہو آئی اس کے بعد کہیں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح جے یہاں ہے تو آئی اس سے آگے کہیں ہوگا تو ان کی position کہیں بھی ہو سکتی ہے through out ہمیں کوئی آئی ڈیا نہیں صرف اتنا آئی ڈیا ہے کہ آئی بڑھا ہے جے سے تو گویا سینگ آرڈر کے لحاظ سے جے پہلے آئے گا آئی بعد میں آئے گا لیکن ان کی position باقیوں کے حساب سے کیا ہے وہ ہمیں ابھی کوئی آئی ڈیا نہیں اس sketch کے بعد اس arrangement کے بعد ایک اہم point جو میں چاہوں گا آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو question پڑھنے سے پہلے کہ کسی بھی question کے اندر جو ہمیں وہ معلومات دے گا وہ صرف اسی question کے اندر use ہو نہیں ہے اس سے next question میں یا اس سے پچھلے question میں ہم نے اسے apply نہیں کرنا یہ جو main condition ہے جو ہم نے پہرے میں پڑی ہیں یہ تو ہر question میں apply ہوں گی اس پہرے کے ساتھ اس نے پانچ question جو ہے وہ بنائے ہیں question number two سے لے کے question number five تھا یعنی question two, three, four, five, four questions بنائے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر question کی اپنی اگر کوئی condition ہے تو اس کے ساتھ یہ use ہوں گی ملا کے لیکن اس question کی condition کو ہم باقی questions پہ apply نہیں کریں گے البتہ main para key conditions کو ہم ہر question میں apply کریں گے تو آئیہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا question ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے first question یہ کہتا ہے کہ each a falling could be true accept ان میں سے ہر ایک درست ہو سکتا ہے سوائے exception آگے exception آگے اس کا مطلب ہے جو کچھ پیچھے کہا جا رہا ہے اس سے برقس چیز ہے اس کے متضاد چیز ہے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے could be true درست ہو سکتی ہے تو جب درست ہو سکتی کے ساتھ accept کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اپوزٹ یعنی جو درست نہیں ہو سکتی ہمیں ان میں سے وہ چیز دیکھنی ہے وہ چیز روننی ہے جس کے true ہونے کا chance نہیں ہے could be true کی exception یعنی جو true نہیں ہو سکتا تو ان پانچ option میں سے چار ایسی ہوں گی جو could be true ہوں گی ایک ایسی ہوگی جو true نہیں ہوگی میں اتنی details سے اس لیے discuss کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا پہلا پہلا ہے اور آپ کے concept زیادہ سے زیادہ ورڈنگ کے مطلق clear ہونے چاہیے یہ ورڈنگ بعد بار use ہوتی رہیں گی تو next time جب آئے تو آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے option a کا جائزہ لیں f has the highest gpa f کا gpa سب سے زیادہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کیا it could be true یہ درست ہو سکتا ہے تو جو ہمارے پاس arrangement موجود ہے اس میں ہمیں اندازہ ہے کہ f یہاں ہو سکتا ہے اگر f یہاں ہو سکتا ہے تو پھر f کیا ہے highest ہے تو یہ possible ہے کہ f کا gpa highest ہو تو جو choice a ہے وہ تو true ہو سکتی ہے ہمیں answer جو ہے وہ اس کی exception ڈونڈ نہیں ہے جو true نہیں ہو سکتی اس وجہ سے choice a ہمارا answer نہیں ہے اب choice b کا جائزہ لیتے ہیں g has the highest gpa وہ کہتا ہے g کا gpa سب سے زیادہ ہے تو دیکھئے sketch میں یہ possibility ہے کہ g سب سے آگے موجود ہو تو g کے gpa سب سے زیادہ ہو سکتا ہے it could be true تو یہ بھی answer نہیں ہے c i has the highest gpa i کا gpa سب سے زیادہ ہے تو دیکھئے یہ جو ترتیب تھی j ai والی یہ ہمیں پتا ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ یہاں ہو تو اس صورت میں g سے بھی آگے j اور i ہوئے تو سب سے زیادہ کس کا ہو گیا gpa i کا تو یہ possible ہے کہ i کا gpa سب سے زیادہ ہو d more than three students have higher gpa than k دو تین سے زیادہ ایسے طلبہ ہیں جن کا gpa k سے زیادہ ہے تو دیکھئے k سے زیادہ اس وقت ہمیں کتنے نظر آ رہے ہیں h f اور g h f اور g تین لوگ ایسے ہیں جو ہمیں k سے زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں j ai کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو اگر j ai case ہے ادھر کہیں ہوئے تو دو یہ بھی شامل ہو کے یہ total پانچ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے k سے زیادہ پانچ تک ہو سکتے ہیں تین سے زیادہ لوگوں کا possible gpa k سے زیادہ ہو تو اس کا بھی true ہونا possible ہے اور e کہتا ہے more than three students have lower gpa's than k تین سے زیادہ ایسے student ہیں جن کا gpa k سے کم ہے تو k سے کم اس وقت l a کہیں اگر j اور iv اسی سائیڈ پہ ہوں k سے کم نہیں ہوں تو پھر یہ بنے تین three three سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے وہاں ورڈنگ ہے more than three تین سے زیادہ تو یہاں تین ہو سکتے ہیں تین سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے سو تین سے زیادہ ہونے کا کوئی chance نہیں ہے یہ could be true نہیں ہو سکتی یہ exception میں آگئی سو اس question کا answer e ہے کہ تین سے زیادہ طلبہ کا gpa k سے کم نہیں ہو سکتا تو question number one کا ہمارے پاس جو right answer جوائے سا آگئی وہ آگئی e اب ہم next question کو دیکھتے ہیں question number three وہ ہم سے پوچھ رہا ہے which of the falling if true which of the falling if true would be sufficient to determine who has the lowest gpa which of the falling ان میں سے کون سا ایسا ہے if true اگر وہ دروست تو would be sufficient تو وہ کافی ہوگا to determine یہ decide کرنے میں who has the lowest gpa کس کا gpa سب سے کم ہے اب یہ wording کو ذرا توجہ آپ کو کرنی پڑے گی analytical کے question کے لفظوں کا اپنا ایک خاص مفہوم اور مطلب ہوتا ہے اگر ہم ان پہ گریپ کریں گے تو next ہر دفعہ آنے والے questions ہم آسانی سے فالو کر پائیں گے تو which of falling یعنی ان میں سے کون سا ایسا ہے if true اگر وہ درست ہو if true کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ چیک کریں کون سا true ہے کون سا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ assume it true اسے مان لے کہ یہ درست ہے تو جو بھی option آپ consider کر رہے ہوں گے اسے سمجھیں گے کہ وہ درست ہے اس کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں پھر اس کا effect دیکھیں گے کیا would be sufficient وہ کافی ہو to determine یہ تیہ کرنے میں who has the lowest GPA کس کا GPA سب سے کم ہے تو وہ والی option جو ہمیں یہ بتا سکے کہ سب سے کم GPA کس کا ہے اب ہر option کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ہماری help کرتی ہے یہ بات پتا کرنے میں کہ سب سے کم کس کا GPA تو I ہم sketch پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر I کو highest رکھا جائے تو کیا effect ہوتا ہے I کو highest رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ I کو یہاں رکھ رہے ہیں آپ I کو یہاں رکھ رہے ہیں اگر آپ I کو یہاں رکھ رہے ہیں تو جو J ہے اس کے بارے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر J یہاں ہے اگر J یہاں ہے تو پھر سب سے کم J کا GPA ہوگا اور اگر J اس سے پیچھے کہیں ہے یہاں ہے یا یہاں ہے پھر سب سے کم GPA کس کا ہوگا L کا اس کا مطلب دو لوگوں میں confusion ہمیں یہ بھی chance ہے کہ J کا GPA سب سے کم ہو یہ بھی chance ہے کہ L کا GPA سب سے کم ہو یہ بتانے سے اس کے کہ I کا GPA سب سے زیادہ ہے ہمیں پتا نہیں چل سکا کہ سب سے کم GPA کس کا ہے جبکہ ہم نے option تو وہ ڈونی ہے جس کی مدل سے ہم decide کر سکے تو اگر I اور J یہاں پہ ہے تو سب سے کم L ہوگا اور اگر I یہاں ہے اور J یہاں ہے تو سب سے کم J ہوگا still ہمیں confusion ہے کہ سب سے کم GPA J کا ہے یا L کا ہے تو question B بھی ہمیں answer نہیں بتا سکتی option C K has a higher GPA than J K has higher GPA than J K کا GPA J سے زیادہ ہے اگر K کا GPA J سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے J کا GPA K سے کم ہے تو K سے ادھر ہو سکتا ہے J J ہو سکتا ہے اور یہاں ہو سکتا J K سے ادھر بھی J ہو سکتا ہے کم ہے سے زیادہ ہے اب J کا GPA اگر K سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے J یہاں کہیں آ جائے گا اور I کا GPA جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ تو اس سے بھی آگے چلا جائے اس انفرمیشن سے جو یہاں اس نے دی ہے K سے زیادہ ہے J کا جی سے آگئی کہ L کا ہوگا گوئے ہم شور ہوگے کہ K سے نیچے صرف L ہے باقی سارے اس سے اوپر ہے تو سب سے کم پھر کون ہے L یہ وہ انفرمیشن ہے جس کے نتیجے میں آٹومیٹیکل کم جی پی کس کا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا جی پی کم ہے اس نے یہ پوچھا ہے کہ کون سی انفرمیشن سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تو یہ جو انفرمیشن اس نے دی ہے کہ J کا جی پی اے کیس سے زیادہ ہے اس انفرمیشن کے نتیجے میں باقی سارے لوگ کیسے زیادہ ہو گئے ہیں صرف L کم ہے تو سب سے کم جی پی اے ل کا فیصلہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو D is our right answer so question number two کا ہمارا answer آ گیا D اب اس میں ہم اتنے شور ہیں کہ ہمیں option E پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگزام میں ہم نے اپنا ٹائم بچانا ہے لیکن اگر آپ یہاں چاہیں practice کے لیے چیک کرنا کہ کہ ایسا تو نہیں کہ یہ answer تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں exactly five students have lower GPA than F F سے کم والے جو ہے ان کی تعداد پانچ ہے F سے کم والوں کی تعداد پانچ دیکھیں یہ F ہے اس سے کم اس وقت ہمیں تین نظر آ رہے لیکن ہمیں ڈاؤوٹ ہے G کے بارے میں بھی وہ F سے آگے بھی ہو سکتا ہے F سے پیچھے بھی تو اگر G پیچھے ہوا تو F سے کم والے چار یہ ہوگئے اور اگر G ادھر ہے تو تین ہی ہوگئے اور جو دو ہے ج اور آئی اگر انہیں اس سائیڈ پہ ڈالیں گے تو ان کی تداد پانچ ہوگی لیکن اگر جی بھی ساتھ آ جائے گا تو نداد چھے ہوگی اور اگر یہ دینوں اس سائیڈ پہ ہوئے تو پھر کم کی تداد تین ہوگی گویا F جو ہے وہ سفیشنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ہمیں یہ پتہ جلے گا کہ سب سے کم کس کا جی پی ہے اگر ہم اس شرط کو مان لے کہ پانچ لوگ اس سے کم ہیں تو کون سے پانچ اگر یہ بھی ہوں تو تب بھی ج سب سے پہلے آرہ ہے یا ل سب سے پہلے آرہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس حوالے سے کوئی انفرمیشن اس آپشن میں موجود نہیں تو آپشن ای اس ناٹ آنسر تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آپشن ڈی آنسر ہے اب ہم کویسٹن نمبر فور پہ آتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے کویسٹن اگر جے کا جی پی ای ای سے زیادہ ہے تو کتنی مختلف رینکنگ جی پی ای کے لحاظ سے بن سکتی ہیں تو رینکنگ کیا ہوتی ہے رینکنگ ہوتی ہے درجہ بندی کون زیادہ والا ہے کون کم والا ہے دوسرے لفظوں میں کتنے ڈیفرنٹ آسینڈنگ آرڈرز بن سکتے ہیں کتنے ڈیفرنٹ آرڈرز بن سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں اس انفرمیشن کو ساتھ ملا کے جے کا جی پی ای 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 رینکنگ ہے وہ کیا بنے گی ل ک ای 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 جی اور جے اس سے آگے تو آئی اس سے بھی بڑھا ہے وہ اس سے آگے ایک ترتیب تو آپ کے پاس یہ لگ گی پھر اب اس میں کیا گنجیش ہے گنجیش یہ ہے کہ اس نے یہ کہا جی کا جی پی ای 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 جی سے آن بن گئی اور تیسری پاسیبیلیٹی کیا ہے کہ l k h کے بعد جو g ہے وہ j سے بھی آگے چلی جائے جو g ہے وہ j سے بھی آگے چلی جائے کیونکہ g f k سے زیادہ j کا بتا ہے g کے بارے میں کوئی information نہیں ہے اتنا ہی ہے کہ h سے زیادہ تو ایسے زیادہ ہی اس وقت بھی اور ایک چوتھی ranking ہے l k h f j i اور g تو g ان چاروں positions پہ ہو سکتا ہے تو چار طرح کی آپ کی ranking possible ہیں چار ranking possible ہیں دی ری information کی ویس پہ چار ranking possible ہیں سو اگر ہم option دیکھیں تو 4 اس نے لکھا ہے option c اس question کا answer کیا option c question number 2 کا answer ہمارا e question 3 کا answer d اور question 4 کا answer ہمارے پاس آ گیا c اور last question 5 دیکھتے ہیں اس کا answer کیا آتا ہے question 5 کی statement کافی resemble کرتی ہے ہمارے question number 3 کے ساتھ وہ کہتا ہے if h is a higher than gpa if h has higher gpa than i اگر h کا gpa i سے زیادہ ہے which of falling cannot be true تو ان میں سے کونسی بات درست نہیں ہو سکتی اگر h کا gpa i سے زیادہ ہے تو ان میں سے کونسی بات درست نہیں ہو سکتی h کا gpa i سے زیادہ ہم اگر اپنی original order میں جائیں تو اس information کو یہاں پہ آپ apply کر دیکھیں h gpa i سے زیادہ ہے it means کہ h سے اس طرف کو h سے اس طرف کو کہیں یہاں پہ یا یہاں پہ یا یہاں پہ i موجود ہے h زیادہ ہے تو i اس سے پیچھے کہیں بھی ہو سکتا ہے اور j چونکہ اس سے بھی کم ہے تو آئیے اگر یہاں ہے تو j اس سے پیچھے کہیں بھی ہو سکتا ہے یہاں gpa is equal to average of f's and g's بھی average کیا ہوتی average آتی ہے دو values کے درمیان کی value اگر ہم نے average لینی ہو 10 اور 20 کی تو average کا method کیا ہے ان دونوں کو پلس کرتے ہیں 2 سے divide کرتے 10 اور 20 کو add کریں گے 30 30 کو 2 سے divide کریں گے آجائے گا 15 اب گوھر کی جی 15 کیا ہے 10 سے 20 کے بالکل between ہے اس example سے میں یہ پتا چلا کہ جو average ہوتی ہے وہ values کے بالکل mid میں ہوتی ہے ان کے درمیان میں ہوتی ہے تو اگر یہاں اس نے option میں کہا ہے کہ i جو ہے وہ f اور g کی average ہے یہاں درمیان میں آئی یہاں پہ آئے گی تو بھئی آئی تو ہمیں پتا ہے h سے پیچھے ہے تو پھر یہ بات تو غلط ہو گئی i جو ہے وہ یہاں ہونے کا کوئی chance نہیں ہے کیونکہ information کیا تھی h زیادہ ہے i سے i پھر یہاں تو نہیں ہو سکتا پہلی ہے وہ f اور g کا average ہو سو اس کا question number 5 کا answer ہمارے پاس آگیا choice a question 2 answer e question 3 answer d question 4 answer c question 5 answer a اس کی اگر آپ باقی options چیک کریں گے تو نظر آئے گا کہ اس پہ cannot true apply نہیں ہو سکتا ان کے true ہونے کا chance موجود ہے مثلا option b کو چیک کر لیں k اور l کی average ہے تو k کہاں پہ ہے یہ k ہے یہ l ہے ان کی average درمیان تو i بالکل ہم نے جو position z i ki show کی ہیں وہ یہاں ہو سکتا تو یہ can be true پھر c is equal to the average of k and l j is g is average of k and l j k and l j k position b i here to j here 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 has second lowest g second lowest j k to zahar j here 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 is low l j and j has the lowest g pa to یہ بھی possibility j here here is s g pa so this is possible but option a j has to i f or g average is possible because this question has said that h g pa i is z 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 تھا ہمارا پریکٹس کا پہلا پہلا اب آپ اس کو غور کریں اس کو پڑھیں اس کو سنیں اور میرے اس لیکچر کے اندر انڈرسٹیننگ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ اس کو خود بھی ایک دفعہ کر کے دیکھیں اب اگر اس کی آپ کو سٹیٹمنٹ دیکھنے میں دکت ہوئی ہو تو یہیں پہ نیچے کمنٹ میں لنک موجود ہے جہاں پہ یہ آپ کو اس کوئیسن کی کلیر پکچر مل جائے گی اس لنک کو آپ کلک کر کے اس کی کلیر پکچر پڑھ سکتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر اس پکچر کو بھی آپ ساتھ رکھ لیں گے اور لیکچر سنیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سمجھنے میں آپ کو زیادہ ہیلپ ہو جو بھی پرابلمز ہوں آپ ای میل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ایس ایم ایس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ای میل موجود ہے علیم اکیڈمی ایٹ جی میل ڈاٹ کام اسی ای میل کے ثروب آپ ہماری فیس بک آئی ڈی کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر ہمارا 0333 4431775 امید ہے کہ پہلا لیکچر کچھ نہ کچھ آپ کو انیلیٹیکل ایبیلٹی کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا لیکن یاد رکھئے انیلیٹیکل ایبیلٹی اتنا ایزی کونسپٹ نہیں ہے جنگی میں پہلی دفعہ آپ اس طرح کی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پہلے آپ نے اپنے کسی ایڈیوکیشن لیول پہ اس کو نہیں پڑھا ہوتا ہے اس لیے اس کا کونسپٹ کلیر ہوتے ہوتے آپ کو چار سے پانچ لیکچر سننے ہوں گے تو اگر آج کے لیکچر سے آپ کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کیا ہے تو سمجھے کے بات آگے چل رہی ہے تو کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مزید ایک اگزامپل کو ڈسکس کریں گے اس سے آپ کے اس کے انیلیٹیکل کے کونسپٹ اور ایمپروو ہوتے جائیں گے اور اسی طرح ڈے بائی ڈے ایمپروو ہوتے ہوئے ایک دن ایسی سٹیج آئے گی کہ آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں اب میں انیلیٹیکل ایبیلٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں اور میں کونفیڈنٹ ہو کہ میں پیپر میں بھی اس کو کر لوں گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس لیول پہ لائیں گے کہ آپ کونفیڈنس کے ساتھ پیپر کے اندر انیلیٹیکل ایبیلٹی کے کوئیسن کو سالو کر سکیں گے اور منیمم ٹائم کے اندر سالو کر سکیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ